اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیات کا نزول جبکہ سبب ایک ہو تو نزول آیات کا متعدد ہونا وعدت سبب کے ساتھ یعنی سبب تو ایک ہی ہو لیکن اس کے بارے میں کئی آیات کا نزول ہو جو مختلف صورتوں میں موجود ہوں تو یہ بھی ایک اہم بحث ہے تو مصنف کہتے ہیں یعنی کبھی کبھی قرآن کریم کا اترنے والا حصہ کئی ایک ہوتا ہے اور سبب ایک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ کبھی کبھی ایک ہی واقعہ کے بارے میں کئی آیات کا نزول ہوتا ہے جو آیات مختلف صورتوں میں ہوتی ہیں اس کی مثال مصنف نے ذکر کی ہے اور مصنف نے تین طریقے آیات ذکر کی ہیں بلکہ تین مثالیں ذکر کی ہیں اور تین طریقے آیات جو مصنف نے ذکر کی ہیں ان آیات کی نزول کا سبب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سوال ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یا کئی بار ذکر کیا کہ قرآن کریم میں مردوں کا ذکر آتا ہے عورتوں کا ذکر نہیں آتا مرد غزوہ کرتے ہیں عورتیں غزوہ نہیں کرتی ہیں اور قرآن کریم میں عورتوں کیلئے سیغے کم استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر سیغے مردوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں حالانکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور حدیث میں جتنے بھی احکام وارد ہیں یقیناً مذکر کے سیغے کے ساتھ ہیں لیکن چونکہ ان نساء و شقائق الرجال عورتیں مرد کی شاخ ہیں لہذا مردوں کے سارے حکام میں عورتیں بھی شامل ہیں اللہ یہ کہ قرآن کریم میں اور حدیث میں استثناء جائے اب آپ دیکھیں کہ زکاة کی ادائیگی کا ماملہ ہو نماز قائم کرنے کا ماملہ ہو حج کرنے کا ماملہ ہو تو زیادہ تر مذکر کے سیغے استعمال کیے گئے ہیں تو یہ اسی کو سامدے رکھ کر کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا حاصل میں عورتوں کو بھی احساس ہوتا ہے شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بھی تذکرہ ہو یا ہم بھی خضبہ کریں تو اسی پسمندر میں یہ کئی آیات کا نظر ہوا ہے دیکھیں پہلے مثال وہ حدیث جس کے تخریج کی ہے سید بن منصور عبد الرزاق ترمیزی ابن جریر ابن المنزر اور ابن حاتم ابن ابی حاتم تبرانی اور امام حاکم نے امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک امام حاکم نے اس کی تصحیح کیا امی سلمہ سے امی سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول لَا عَسْمَو اللَّهَ ذَكْرَ النِّسَا فِي الْحِجْرَتِ بِشَيْئِن میں نے سن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا ہو ہجرت کے بارے میں کچھ بھی تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری یہ آل عمران کے آیت نمبر ایک سو پنچانب ہے فَسْتَجَا وَلَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِلَا عُضِيْهُ وَمَلَعَا عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ أَوْنْسَا بَعْدُكُمْ مِّنْ بَعْدُ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات قبول کی کہ میں زائے نہیں کرتا ہوں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل تم میں سے چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو بَعْدُكُمْ مِّنْ بَعْد تم میں سے باز لوگ باز سے ہیں یعنی باز لوگ باز کی جنس سے ہیں یعنی تم لوگ ہم جنس ہو یہ آل عمران کے آیت عبر 155 اور دیکھئے ایک دوسری حدیث وَاَخْ رَجَ حَمَدْ وَنَّسَئِ اُبْنُ جَرِير اُبْنُ الْمُنزِر وَتَّبْرَانِ اُبْنُ مَرْدُوَيْهُ اَنُمِ سَلَمَا قَالَتْ قُلْتَ اَا رَسُولَ اللَّهُ مَالَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُرُعْنِي مِنْهُ فَلَمْ يُرُعْنِي مِنْهُ میں پوری آیت پڑھ دوں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیک کاموں کے حوالے سے جمع مذکر سالم کے ساتھ ساتھ جمع مونس سالمی کا بھی ذکر کیا ہے بہت دلچسپ آیت ہے یہ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَعْتَ اللَّهُ عَلُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجَرًا حَزِيمًا تو یہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کی تابداری کرنے والے مرد اور تابداری کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اللہ کیلئے آجزی کرنے والی مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں صدقہ و زکاة دینے والی مرد اور صدقہ و زکاة دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والی مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو بہت زیادہ آیات کرنے والے مرد اور بہت زیادہ آیات کرنے والے عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہ پوری آیت ہے دیکھیں اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کئی نیک عمال کا ذکر کیا ہے اسلام، ایمان، قنوط، صدقہ، صبر، خشو صدقہ کرنا، سیام، حفظ فروج اللہ کا ذکر ان سارے اصاف میں اللہ تعالیٰ نے جمع مذکر سالم کے ساتھ ساتھ جمع ملنس سالمی کے بذکر کیا ہے اور تیسری آیت دیکھیں یہ واخرد الحاکم انمی سلم آجزاً انہا قالت تغذر رضال والا تغذر نساء یعنی یہ امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ مرد غزوہ کرتے ہیں عورتیں غزوہ نہیں کرتی ہیں حالانکہ بعض ضروریات کے لیے عورتوں کو غزوہ میں شرکت کرنی کی اجازت ہے جیسے کی آیش رضی اللہ تعالیٰ نہا وغیرہ بعض بعض غزوات میں شریک ہوتی تھی زخمیوں کو پانی پلاتی تھی بلکہ انتہائی زخمیوں کو اٹھا کر کے لاتی تھی امبولیس کا کام کرتی تھی تو نقل کیا امام حاکم انمی سلمہ سے وہ کہتے ہیں کہ تغذر رضالو والا تغذر نساء اور ہمارے لیے میراس تو ایک بٹا دو حصہ ہے انمی سلمہ نہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ عورتوں کو میراس میں یہ نشف حصہ کیوں ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا کئی جگہ یعنی عورت یہ مرد عورتوں کے حاکم ہے قرآن دو جو ذکر کی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض برے فضیلت عطا کی ہے یعنی مرد کو سنفی فضیلت حاصل ہے عورتوں پر دوسری بات یہ ہے خرچ کرنے کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے عورتوں پر نہیں ہے تو بہت بڑی وجہ ہے تو دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ناظر کی اور یہ یہ سورہ حضاب کی آیت ہے نہیں یہ سورہ نسا کی آیت ہے سورہ حضاب کی آیت تو وہ تھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے اند المسلمین والمسلمات یہ سورہ نسا کی آیت نمبر بتیس ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَطَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْتُكُمْ وَلَا بَعْتُ لِرْدْعَالِ نَصِيبُمْ مِمَّكْتَصَبُوْوْا وَلِنَّسَيْنَسِيبُمْ مِمَّكْتَصَبُنَا یعنی تم لوگ اس چیز کی آرزو نہ کرو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی سنفی طور پر مرد مضبوط ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے وہ غزوہ کرے گا اور اس کے ذمہ کمانا ہے خرص کرنا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ایسی تمنہ مت کرو جو سنفی خصوصیات کے خلاف ہو تو تم لوگ عرضو نہ کرو جس سے فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے باز کو باز پر مردوں کے لئے حصہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کیا عورتوں کے لئے حصہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کیا تو یہ آئیت اتری اور یہ آئیت بھی اتری اند المسلمین والمسلمات سورہ حضاب کی آئیت تو فحضیل آیات السلاس وزلت اللہ تعالیٰ سبب من واحد یہ تینوں آیتیں ان کا نزول ہوا ہے ایک سبب کی بنیاد پر سبب کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تو ام سلمہ کی سوال کا سوال سبب ایک ہے اور کئی آیت کا نزول ہوا ہے آل عمران کے آیت نمبر ایک سو پنچان بے اور سورہ حضاب کی آیت اند المسلمین والمسلمات جو بڑی سی آیت میں نے پڑھی ہے اور سورہ نسا کی آیت تو یہ ہے یعنی سبب ایک ہو اور متعدد آیات کا نزول بس وآخر دعوانا اند الحمدللہ رب العالمین موسیقی